بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاء جلد اول ادرس رابع سے ہم پڑھیں گے آج تمرین نمبر سولہ تو پندرہ تمرینیں ہماری حل ہو چکی ہے آج ہم سولوی تمرین حل کر لیتے ہیں لکھا ہے اپنی درزگاہ سے متعلق چیزوں پر موصوفہ سفت کے چھے ایسے جملے لکھو کہ واحد تصنیہ اور جمع اور تذکرہ تانس آ جائے درزگاہ سے متعلق لکھنے ہیں جملے نمبر ایک واحد بھی ہونا چاہے ایک تصنیہ بھی جمع بھی یعنی اور ساتھ ساتھ مزکر اور مونس بھی اس کو ہم اچھی ترکیب سے آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی بہت آسان ہے یہ تو اگر ہم درزگاہ کو بھی لکھیں گے ساتھ میں جیسے فی فس لینا تو پھر جب ہم لائیں گے فی فس لینا یہ دیکھیں فی فس لینا فس لینا اس کے بعد اگر ہم لائیں گے تو وہ نکرہ ہم نے لانا پڑے گا یعنی یہاں پر جو ہم لائیں گے پھر جو جملہ جو بھی ہم محسوس پر جملہ لائیں گے اس کو ہمیں نکرہ لانا پڑے گا جیسے لائیں گے ہم سببو راتن جمی لاتن اب دیکھیں یہ ہم نے نکرہ لانے پڑے گا اگر ہم لائیں گے فی فس لینا اگر ہم ان کو الگ الگ ہی لائیں گے یعنی فی فس لینا نہیں لائیں گے یعنی اس کو لکھیں گے ہی نہیں پھر ہم لکھ سکتے ہیں معارفہ بھی ان کو لیکن ایسے جب ہم لائیں گے تو ہم نے ان کو نکرہ لکھنا ہے تو یہ ہو گیا واحد والا جیسے فی فس لینا سبو راتن جمیلاتن یا اگر ہم صرف لکھیں گے سبو راتن جمیلاتن تو یہ ہو گیا ایک بلا ایک خوبصورت بوڑ آیا سمجھ میں تو اسی طرح لکھیں گے ہم جیسے فی فس لینا اگر ہم نے اور ایک لکھیں گے جیسے سی جلون سی جلون کبیرون یہ والا آیا یہ معنس اور یہ ہے مزکر آیا سمجھ میں سی جلون یہ ہے سبو راتن معنس تو ہو گیا یہ پہلا والا یعنی اس کا جو ہے یہ واحد بھی آنا چاہیے اور مزکر بھی اور معنس بھی آیا مزکر جیسے فی فس لینا سبو راتن جمیلاتن اسی طرح فی فس لینا سی جلون کبیرون اسی طرح لکھو گیا پھر جیسے ہم تصنیہ اب لائیں گے یہ ہو گیا واحد والا تو اب ہم لائیں گے تصنیہ فی فس لینا کرسی یعنی یہ والا مزکر کرسی یعنی جمیل آنی یا کبیر آنی یا مقصور آنی کرسی یعنی کرسی یعنی جمیل آنی آئے سمجھ میں تو یہ ہو گیا تصنیہ والا مگر مزکر اس کے بعد لکھیں گے فی فس لینا نافی زتانی نافی نافی ز زتانی کبیرہ تانی کبیرہ تانی ہو گیا یہ تصنیہ والا بھی مزکر والا بھی اور مونس والا بھی اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے جمع والا تو جمع والا ہم لائیں گے جیسے فی فس لینا کتبون کتبون یہ مزکر ہے دیکھیں یہ ہو گیا مزکر والا آئے سمجھ میں یہ ہو گیا پھر مزکر والا اس کے بعد لکھیں گے یہ مونس والا اس کو لکھیں گے جیسے فی فصلنا اقلام کثیرہ دنیا اقلام سمیناتن یہ بھی لکھ سکتے ہو اقلام معاف کا نا یہ ہم پر لکھیں گے مونس والا یہ ہم نے لکھا ہے مذکر اب ہم نے مونس لکھنا ہے جیسے ہم لکھیں گے فی فصلنا طالباتن طالباتن مجتہی داتن مجتہی دا تو نا آیا سمجھ میں تو یہ ہو گیا مونس والا بھی تو یہ ہو گیا پہلا والا سوال حل اس کے بعد ہے دوسرا سوال جیسے اپنی تعلیم سے متعلق چیزوں پر موصوفت سپت کے چھے ایسے جملے لکھو کہ واحد تصنیہ و جمع اور تذکر و تانس آجائے جیسے ہم نے ابھی لکھا ایسے ہی تو اب ہم نے لکھنا ہے اپنی تعلیم کے متعلق جیسے میں لکھوں گا لی یعنی میرے پاس لی 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 ہو گیا یعنی میرے پاس میں لکھوں گا لی کتاب جمیل جمیل میری ایک خوبصورت کتاب ہے آیا سمجھ میں یہ ہو گیا واحد والا اب ہم لکھیں گے اسی طرح یہ واحد ہی لکھیں گے لیکن لکھیں گے ہم مونس اب لی کراسطن کبیرت آیا سمجھ میں تو یہ ہو گیا واحد مزکر یہ ہو گیا واحد مونس ہو گیا یہ والا واحد والا حل اس کے بعد ہم لکھیں گے تصنیہ والا اب لکھیں گے لی کتابانی جمیل آنی آیا سمجھ میں یا لی کلمانی جمیل آنی چلو ہم لکھیں گے لی کلمانی جمیل آنی آیا سمجھ میں تو اسی طرح اب ہم نے لکھنا ہے تصنیہ لیکن لکھنا ہے مونس والا مونس والا لکھنا ہے جیسے ہم لکھیں گے لی حقیبتانی 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 یعنی بیگ دو بیگ لی حقیبتانی ثمینتانی ثمینتانی آیا سمجھ میں یہ لی حقیبتانی ثمینتانی یہ ہو گیا تصنیہ والا بھی حال یعنی یہ واحد والا ہو گیا اس کے دو ہو گیا مزکر اور مونس اسی طرح یہ ہو گیا تصنیہ والا مزکر اور مونس اب لکھیں گے ہم جمع والا جیسے لکھیں گے ہم لی یا کتبن جمیلتن کتبن جمیلتن کتبن جمیلتن جمیلتن اب اس کی ہم نے یہ صفت وحید مورز لائی چونکہ غیر آقل کی جمع ہے اس وجہ سے تو یہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح اس کے بعد لکھیں گے ہم اچھا اس کو اب ہم نے مونس لکھنا ہے اب یہ ہم نے لکھا مزکر اب ہم لکھیں گے مونس جیسے لی منازدہ یا لکھیں گے حقائبہ حقائبہ یعنی بیگ لی حقائبہ کثیرہ تن میرے بہت سارے بیگ لی حقائبو آپ کا نا یہاں پر لی حقائبو کثیرہ تن آیا سمجھ میں لی حقائبو کثیرہ یعنی میرے پاس بہت سارے بیگ ہے تو یہ ہو گئے دوسری والی تمرین بھی جو دوسرا سوال تھا اپنی تعلیم سے متعلق چیزوں پر موصوبہ سفت کے چھے ایسے جملے یہ ہو گئے اس کے بعد ہے اپنی دارل اقامت سے متعلق چیزوں پر موصوبہ سفت کے چھے ایسے جملے لکھو جو واحد لکھو واحد تصنیہ و جمع اور تذکیرہ تانس آ جائے اب ہم نے لکھنا ہے دارل اقامہ کی متعلق تو اگر ہم لکھیں گے شروع میں اس کے جیسے فی دارل اقامتینا جیسے اگر ہم نے یہ لکھا پھر ہم نے کیا لانا ہے وہ موصوبہ سفت نہ کر رہا فی دارل اقامتینا نا یعنی ہمارے دارل اقامہ میں اب لکھیں گے ہم طبائی مذکر والا طباخن طباخن قوین طاقت فر قوین ایک طاقت فر پکانے والا ہے اسی طرح فی دارل اقامتینا اب لکھیں گے ہم یہاں پر خادمتن مونس والا خادمتن جمیلتن یا لکھیں گے صالحتن جمیلتن یا صالحتن بھی لکھ سکتے ہو صالحتن صالحتن اس کے بعد لکھیں گے ہم تصنیہ والا تو یہ ہو گئے یہ واحد والا اس کے بعد لکھیں گے ہم فی دارل اقامتینا جیسے سجادتانی سجادتانی یعنی دو کالیں سجادتانی ثمینتانی یا کبیرتانی ثمینتانی یعنی دو قیمتی جو بچھانے کے لئے ہوتے ہیں کالین وہی یعنی ہمارے دارل اقامت دو قیمتی کالین ہے اسی طرح لکھیں گے ہم فی دارل اقامتینا تصنیہ والا آپ لکھیں گے نا اچھا مونس والا ہو گیا اب ہم نکلے ہیں مذکر والا معاف کرنا یہاں پر یہ گلتی ہو گی تھی استازانی شفیقانی شفیقانی ہمارے دارل اقامت میں دو شفیق استاز ہے استازانی شفیقانی آیا سمجھ میں اسی طرح ہے پھر اس کے بعد جمع یہ ہو گیا یہ تصنیہ والا یہ مونس والا اور یہ مذکر والا اس کے بعد ہے جمع والا اب ہم نے جو لکھنا ہے اب لکھیں گے ہم فی دارل اقامتنا امتیعتن سامان امتیعتن امتیعتن کثیرتن کثیرتن یعنی بہت سارا سامان ہے ہمارے دارل اقامت میں بہت سارا سامان ہے اس کے بعد ہے اسی طرح فی دارل اقامتنا ابوابن کبیرتن لکھیں گے یا جمیلتن لکھیں گے جو بھی آپ کو مناسب لکھیں گے ہم لکھیں گے ابوابن کثیرتن بھی یا ابوابن مختلفتن یا مقصورتن بھی ابوابن تحسن تمرین تھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے پھر مول یہ مولیم انشاءاللہ سے مزا مزاقلے کی ترکیب تو چلے ہو گئے ہمارا آج کا سب